مورننگ میں ورکاوٹ کریں کہ ایوننگ میں ورکاوٹ کریں بات کرتے ہیں مورننگ کی سب سے پہلی چیز اگر آپ کو پرابلم آ رہی ہے کنسسٹنٹ ہونے میں ورکاوٹس میں آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں ٹاسک کرتے ہیں بزی رہتے ہیں لیکن آپ کے ورکاوٹس مس ہو جاتے ہیں تو فرس تینگ انہا مورننگ اگر آپ ورکاوٹ کریں گے تو آپ کے جو فٹنس گولز ہیں وہ اچیو ہو سکیں اور آپ کی کنسسٹنسی بن جائے گی سیکنڈلی اگر آپ دن میں انرجیٹک فیل نہیں کرتے ہیں لیزی فیل کرتے ہیں لیتھارجک فیل کرتے ہیں سوی سوی ورکاوٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے کہ آپ کی باڈی کنتر انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں جس سے آپ کا مور جو ہے وہ بہت بڑیہ رہتا ہے اور آپ میں انرجی آ جاتی ہے باقی سارے ٹاسکوں ختم کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں ایونی ورکاوٹس کے بارے میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے سٹرنٹ یہ دیکھا گیا تھا کہ شام کو چار بجے سے لے کر سات بجے تک ہمارے جو ہورموز ہے جیسے کہ ٹیسٹسٹرون وہ اپنی پیک پر پہنچتے ہیں اس کا مطلب ہے ہماری جو سٹرنٹ پروڈکشن ایمیلیٹی ہوتی ہے اور پرفارمنس ہوتی ہے وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہے تو اگر آپ اپنی پرفارمنس ایمپروف کرنا چاہتے ہیں سیکنڈلی آپ پورے دن کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ جم میں جا کر شام کو رات کو آپ نکال سکتے ہیں اپنے بیٹس کے اوپر تو آپ کو نین جو ہے وہ بڑی آتی ہے اب آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں ان فیکٹرز کے اوپر کیا آپ کو شام کو وکاوٹ کرنا چاہیے کیا سبح وکاوٹ کرنا چاہیے